موسیقی موسیقی تفسیر سورہ عبسہ مکی صورت ایک رکو اور 42 آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے 80 اسیوے نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس حوالے سے کہ بلکل پہلی آیت میں عبسہ عبسہ کا حرم تو اس حوالے سے صورت کا نام عبسہ اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے پس منظر میں ابتدائی آیات کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک نابینہ صحابی ابن ام مکتوم ان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے اور ابن ام مکتوم کے حوالے سے ہمیں مورخین خیاتِ طیبہ کے جو مورخین ہیں ان کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بلکل ابتدائی مکی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور سابقون الوبلون میں سے تھے حافظ ابن خجر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ کے بلکل قدیم اول زمانے میں اسلام قبول کیا ابن قصیر کہتے ہیں یہ صحابی جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بلکل شروع میں آغاز میں قدیم دور میں انہوں نے مکہ کے اسلام قبول کیا تو لہٰذا چونکہ ان کا قصہ ہے تو لہٰذا اس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ صورت یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی پہلے دور میں نازل ہونے والی مکہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبزہ وطولہ آجاءہ الارمہ عبزہ وطولہ عبزہ کا مطلب پشانی سکیڑی پشانی سکیڑی یعنی اپنے چہرے کے اوپر کچھ ہلکی سی ناگواری کچھ خلش کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا طور شروع ہوئے وطولہ اور مپھیر لیا مموڑ لیا رخ بدلی کیا یعنی بے رخی کی یہ دو روئیے کس کے ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالی تفسرہ فرمارے ہیں کہ یہ دو کام کیے ترش رو ہوئے ہیں اور بے رخی کی چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات پشانی سکیڑنے کے حوالے سے آئے اور پھر وہی پشانی سکڑی ہوئی چہرہ جو ہے وہ اس کو پھیر لیا یہ ناگواری کا ہلکا سا اظہار کس کے حوالے سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس کے لئے انجاہ اعما کہ ان کے پاس ایک نابینا یہ نابینا کون ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے ابن ام مکتوم یہ وہ صحابی ہیں جو نابینا بھی تھے ذرا بڑی عمر کے بھی تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صابقوں ابن الولون میں سے تھے اور ہمیں روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپی ذات بھائی بھی تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انکاؤنٹر ہے اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تسکیہ کا عمل پھر دہنا لیجئے قرآن میں ایک بار نہیں قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رویہوں کا محاسبہ کر کے ان کی تربیت اور تسکیہ قدری کا اختیار کیا گیا سورہ تحریم لی ما تو حرمو عبا زمتو اللہ ایک تفسرہ ہے ایک جائزہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بشر ہے قل انما نبشر مستکم بشری تقاظوں سے کچھ کمی کتاہی ہوئی قرآن میں مذکور کیوں کی گئی تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ آپ بشر تھے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ آپ بشر تھے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ بشری تقاظوں پر جب کمی کتاہی ہوئی تو آپ نے توبہ استغفار اور اصلاح کا نمونہ قائم کیا خیر الخاطئین الطوابون کی نشاندہی کرنے کے لیے نشاندہی کی گئی اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ ہے تو کسی خطاکار کے مواخذے ہر خطاکار کو اپنے مواخذے سے ہر وقت ڈرتے رہنا ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتتقرین کی دعائیں بھی کرنی ہے قصر سے اور استغفار بھی کرنا ہے قصر سے توبو الاللہ جمیع لعلکم تفلخون حدیث کی تاقید توبو الاللہ فإنی توبو الاللہ فکل یوم میا تمرع میں ایک دن میں سو دفعہ توبہ کرتا ہوں تم بھی توبہ کرو پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے اس بشری تقاضوں کی خطا کا تصدرہ کیوں کیا کیا تھا پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں صورت تحریم میں میں نے وضاحت کی تھی اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے ہر قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو کہ کچھ خطائیں جو بشری تقاضے پر ہوئیں ان کی اصلاح فرما دی گئی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن بے عیب ہیں بے تاغ ہیں آنکھیں بند کر کے اس کا اتباع ممکن ہے ایک قرآن اور سیرت کے طالب علم کے لئے واقعہ کیا تھا اور کیسے ہوا اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں کئی تفہہ آپ لوگوں کو یہ ہائلائٹ کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک ہی واقعہ چاہے دن میں پڑھ لیا کریں لیکن ایک پڑھا کریں تاکہ ایمان تازہ ہو اور اس ایک ہی واقعہ کو ڈوب کے گہرائی سے پڑھیں تو آپ کو اس دن کے لئے دھیر سے اصول اور پیغام تربیت اور تسکیہ کہ ضرور میسر آئیں گے مکی دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قفار مکہ کو دعوت دے رہے کچھ حد تک دعوت قبول بھی ہو رہی ہے لیکن جو کھاتا پیتا سرداروں کا طبقہ ہے تو جو مکہ کا کھاتا پیتا طبقہ ہے جو سردار ہیں الملہوں ہیں پیچھے نبیوں کی جو قومیں ہیں ان کا طریقہ یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نا انکار کر رہے ہیں استہزہ مزاق اس خالت میں شروع ہو چکا ہے اب ایک دن کچھ ایسی کیفیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور رہوسہ مکہ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور ان کی تعلیمات کے بارے میں کچھ سوال ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی این خواہش کے مطابق ہے کون کون سے کون کون سے سردار آنے قریش ہیں پہرست میں مختلف نام آتے ہیں عطبہ عطیبہ شیبہ ابو جہل عمیہ بن خلف عمیہ بن حلف یہ عبائی بن حلف بہت سے جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے وہ اس فہرست میں ان کے نام آتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیٹھے ہیں اور آپ ان کو اپنے دین کا تعریف کروا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے قبول اسلام کی دعائیں کرتے تھے نا تاکہ طاقتور طبقہ جو ہے وہ دین میں داخل ہوگا تو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی ارشاد کو تقویت ملے گی اب یہ تو موقع ہے اور بہت ہی اچھا سا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہن کو شوق سے محنت سے بڑے ہی فکر کے ساتھ طلب کے ساتھ آپ ان کو دین سکھانے میں بڑے مشغول ہیں پورے انہماق سے اور محنت سے ان کو دین کا تعریف کروا رہے ہیں دل میں یہ بھی شدید خواہش اور خیرس ہے سرہ حیرس کا پہمانہ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرس خواہش ذہن کو شوق کا پہمانہ تو دیکھیں طبقہ دین کے اندر داخل ہو جائے اللہ حیرس کرنی ہے تو ایسا پہمانہ حیرس کا اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ ان چیزوں کا حریص بننا ہم سب کے لئے آسان بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشغول ہیں اور بڑے دھیان سے تعلیم دینے کی کے اندر انہماق سے لگے ہیں کیوں در ایک صحابی گزرتے ہیں حضرت عبداللہ عبداللہ ابن عمی مکتوم جو وہاں سے گزرتے ہیں جو پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے اچھے اور پکے اور مخلص کارکون اور ساتھی ہیں جن کو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین تھا کہ یہ تو میرے پکے ساتھی ہیں یہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تعلیمات دیتے ہوئے یہ بڑھ چڑھ کے دین سیکھنے کی درخواست کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سکھا رہے ہیں جن کے دین کے داخلے میں آپ حریص ہیں تو ایک جو ہلکا سا انٹفیرنس ہوئی آپ جو اتنے انہماک سے لگے ہیں اور اتنے منہمک ہیں تو اس انہماک کے اندر ایک ہلکا سا ایک خلل آیا ایک انٹفیرنس ہوئی اور وہ سپونٹینی جو پونٹینویٹی تھی وہ کچھ رک گئی نا وہ تسلسل کے اندر کچھ ربط میں کمی آئی تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کچھ ناگوار ہوئی جو آپ کام اتنے دھیان اور اتنے انہماک سے کر رہے تھے اس میں جب ایک سلسل میں ایک رکابت آئی اس کے اندر ایک انٹفیرنس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کو تھوڑی سی ناگوار گزری اور وہ چیز جو دل میں ناگوار گزری اس کا احساس اور اس کا اثر جو ہے وہ کچھ چہرے پر بے آگیا شاید وہ ایک پیشانی کے سکیڑنے کی انداز میں اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینہ صحابی کو آوائیڈ کر کے ان سے چہرہ پھیر کے اپنی توجہ پوری کے پوری ان سردارہ نے قریش کی طرف جو ہے وہ منصوب کر لی رویہ کیا تھا دو رویہ انیلائز کرنے ضروری ہیں اے تو اس ان نابینہ صحابی کا رویہ انیلائز کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے لیے قرآن میں دو مقامات پر قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ایک اللہ نے اپنی آیات کی الفاظ بدلے تھے ان کی دعا کے پیچھے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ کو چیک کیا ان کے پیچھے کیا رویہ تھا کیا رویہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں یہ اتنے محبوب ہوئے اتنے مقرب ہوئے اتنے پسندیدہ ہوئے کہ ایک نہیں دو نہیں پہ در پہ تقریباً سنہ آیات نازل ہو گئیں ان کا درجہ اور ان کی پہچان کروانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا رویہ کیا تھا انیلائز کرنا بہت ضروری ہے ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں ایسے رویہ اللہ کو پسند ہیں ایسے عمل اللہ کے محبوب عمل ہیں اور حیثوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ان کو ٹائٹل عطا فرماتے ہیں یہ بہترین عبد ہے انہوں نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہیں ہمیں کچھ حوائیات سے ان کے دو جملے پتا چلتے ہیں ایک ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جب آ رہے تھے تو ترمزی میں حاکم میں ابن جریب نے کیا روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سیدھا راستہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سیدھا رشد ہدایت کا طریقہ راستہ مجھے سکھائیے اللہ کو کیا چیز بتاندائی کونسی ہدا پسند آئی رشد کی تلاش ہدایت کی تلب اور تڑپ اللہ کو پسند آگئی کونسی ہدا اللہ کو بھا گئی تھی ہدایت کی تلب اور تڑپ ہدایت کو سیکھنے جاننے اور پہچاننے کا شوق ہدایت پانے کا ذوق اور شوق جنت کے حصول کی تڑپ اللہ کو پسند آگئی تھی جنت کے رستے پر چلنے کا شوق اور یہ ادا اللہ کو بھا گئی تھی یہ ہیں وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے صدا کو کتنا پسند کرتا ہے کہ جب بندہ ہدایت کے لیے نکلتا ہے ہدایت مانتا ہے ہدایت کے لیے نکلتا ہے خلایت کو طلب کرتا ہے اور ہدایت کی ہرس کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی شان کے مطابق اس کے گمان سے بہتر معاملہ کیسے کرتا ہے حدیث بتاتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی گوان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں یہ رشت اور خدایت کی طرف پلٹنے والے کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک قدم آتا ہے تو میں دس قدم آتا ہوں ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دس ہاتھ آتا ہوں ایک قدم آتا ہے تو میں دس قدم آتا ہوں چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں دوڑ کے آتا ہے تو میں لپک کے آتا ہوں پھر لپک کے آنے والے کو اللہ تھام لیتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اللہ کس کو پسند کرتا ہے جو اللہ ہما ہی دینا صراط المستقیم کی دعائیں کرتا ہے اللہ ہما الہمنا رشدن وائزدہ من شرور انفسنا اس کی دعائیں کرتا ہے اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ اللہ سے مانگتا ہے یا مکلب القلوبی صبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی علا تعاق کی دعائیں مانگتا ہے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے ہدایت کا شونک رکھتا ہے ہدایت کی طلب رکھتا ہے ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے جنت کا طلبگار ہے اور جنت کے راستے پر استقامت کا طلبگار ہے ایسوں کو اللہ پسند کرتا ہے ایسوں کو اللہ محبوب کرتا ہے ایسوں کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے اللہ اپنی طرف پلٹنے ہدایت پانے کی طلب اتا فرما دے اللہ اللہ پلٹیں تری طرف آئیں تو اللہ ہمیں تیز گامی عطا فرمانا اللہ تیز گامی سے تیری طرف آئیں تو اللہ اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں تھام لینا ہمیں اپنا بنا لینا اللہ اس راستے پر چلنا آسان کر دے اس کی روڑیں اس کی رکاوٹیں اس کی مشکلات کو دور کر دے اللہ اس میں ہمارے قدموں میں لگزش نہ آئے اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمانا اللہ اس راستے میں بہترین کافلے اور بہترین ساتھی عطا فرما اللہ اس راستے میں ہمارا ولی بن ہمارا محافظ بن ہمارا نگران بن اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو راستے پہ چلتے چلتے ہیں نگاہ منزل پر نگاہ منزل جنت کی پر مرکوز کر کے اس کے لئے اپنے تن مندھن قربان کرنے والے بن جائے رب اپنی لیا اندہ کا بیتن فل جنت اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی دوسری دعا ابن جریر اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان کا جمعہ کیا تھا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اللہ نے آپ کو دیا آپ اس میں سے مجھے بھی سکھائے کیونکہ ایک تعلیمی نشیس نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں آپ سمجھ آیا اللہ کے ہاں کیوں اتنے برگزیدہ ہو گئے تھے اللہ کے کیوں محبوب ہو گئے تھے اللہ کیوں راضی ہو گیا تھا ان سے علم کی طلب اللہ کے دیئے وے علیم رب کے دین کے احقامات کے علم کی طلب اس کا ذوق اور شوق اس کی خواہش اس کی آرز ہو اس کی طرف لپک لپک کے جانا جنت کے راستے کو جاننے اور سیکھنے کا شوق ہے جو اللہ پسند کرتا ہے اور کتنا پسند ہے اللہ کو یہ راستہ آ کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے نا کہ جو اس راستے پر چلتا ہے فرشتے اس کے گدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتے اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں اللہ کو اس راستے پر چلنے والا اس راستے کی شغف اور شوق رکھنے والا حصولِ علم کا مصافر اللہ کو کتنا پسند ہے کہ فرشتے اس مصافر کے لئے بخش شاہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لئے بخش شاہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اسمان کے اندر فرشتے یہ حصولِ علم ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ قدم جو دین کے علم کے حصول کے لئے اٹھتے ہیں جب وہ خاک علود ہوتے ہیں تو ان قدموں پر جہنم کی آگ اللہ رحمان رحیم رحمان حرام کر دیتا ہے یہ ہے علم کے حصول کی فضیلت وَمِنُمْ أُمِّيُنَا لَا يَعْلُمُونَ الْكِتَابِ وہ لوگ جو قرآن کا علم اس دین کا علمی رکھتے ہیں وہ اللہ کے نظر میں امی ہیں اور جو اس دین کے علم کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنے منظور اور اتنے مقبول اور اتنے محبوب ہیں اس لئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول علم کی دعا کا حکم دیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بہت تھوڑی دعائیں حکم دے کر سکھائیں لیکن ان میں سے ایک کیا ہے اللہ کی ایک محبوب چیز کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قُل آپ کہیں آپ بھی کہیں اور اپنے توسوں سے امت کو بھی سکھائیں رَبِّزِ دینِ اِلْمَا اللہ نے ایک محبوب دعا سکھائی رَبِّزِ دینِ اِلْمَا اور پھر اللہ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اضافے کی دعا کریں تو آپ نے امت کے لئے کتنی دعائیں جاری کر دی کتنی دعائیں اللہم اِنِّي أَسَّلُكَ عِلْمًا نَافِعًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا اللہم افَكِّحْنَا فِي الدِّین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما اللہم انی آوز بکا من علمن لا ينفعو یہ سب دعائیں کس کے بدلے میں ہیں اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کے اضافے کی دعا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی اور امت کو قصیر مسنون علم کے اضافے کی دعاوں کا خزانہ چھوڑ دیا یہ ہے وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ دونوں ہی عمل اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ جو تُو نے ہمیں دین کا علم سیکھنے کا شوق دیا ہے اللہ ہدایت کا رستہ پانے کے لیے جنت کا رستہ سیکھنے کے لیے اللہ جو تُو نے ہمیں قرآن اور حدیث کو سیکھنے کا ذوق اور شوق دیا ہے اللہ اس کی بہترین توفیق بھی دے حالات بھی دے سواریاں بھی دے واقعات بھی دے ساتھی بھی دے معاون بھی دے اور اللہ جو تیری تیری توفیق اور معاونت سے ہم علم سیکھیں اللہ اس پر عامل بھی بنا اللہ اس پر عامل بھی بنا اور اللہ عامل کیسا کہ ہم ایسا عمل کریں جسے تُو قبول بھی کر لے ایسا عمل جس میں خلوص اور اخلاص کی چاشنی بھی تُو عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نابینا صحابی کا یہ عمل ان تین وجوہات دو وجوہات کی بنیاد ہم نے دیکھی اور پھر یہی صحابی یہ وہ زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جتھے میں سے ایک ساتھی ہیں واحد ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں جن کے لیے دو دفعہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں ایک یہ والی اور پھر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سور غزوہِ بدر کے بعد جب صحابہِ اکرام کی محفل میں یہ نابینا صحابی بھی تشریف ہیں تشریف فرما رہے ہیں برابر نہیں ہیں بیٹھنے والے کن لوگوں کے پیچھے رہنے والے جہاد میں جانے والے اور جہاد سے جیت چھڑا کے پیچھے رہ جانے والے برابر نہیں ہیں معذور تھے نابینا تھے اپنی بینائی کے عذر کی بنیاد پر غزوہِ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اسی وقت ہاتھ اٹھایا تھا اور کیا کہا تھا الہی میرے عذر کو مدد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما تین دفعہ دوہر آیا تھا الہی میرے میرے عذر کو مدد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما تین دفعہ یہ یقین یہ توقل یہ رب کی پہچان یہ رب کا قرب اور پھر یہ لوگ یا تاظرون وہ عذر تراشتے نہیں تھے یہ واقعی معذور تھے تراشنے والے اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہیں لیکن حقیقی معذور جب اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاریح ہوئی تھی یہ آیت لکھوائی گئی تھی قاتب وحی نے لکھی اس صحابی نے دعا کی اور ان صحابی کے دعا کے بعد پھر وحی کی کیفیت دوبارہ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے الفاظ بدل دیئے تھے وحی کی الفاظ میں اضافہ کر دیا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ہے وہ طریقہ یہ ہے وہ علامہ اقبال کا مطلوب خودی والا مومن کہ جس کی خواہش جس کی آرزو جس کی دعا جس کی تمنا جس کے عذر کو مددن نظر رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کے الفاظ کے اندر ترمیم کرتے ہوئے نظر آتے یہ ہے وہ ترچہ صحابہ اکرام کا اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ ان ان سونے جوارات سے قیمتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کے علم ان کی حالات کے ان کی حالات کے علم سے بے بہرہ ہے اللہ ہمیں معاشرے کو ان سے متعارف کرنے کی توفیق قطب فرمائے الفاظ کا اضافہ ہوا غیر اول الظرر کہ ہاں جو کسی ضرر کی بنیاد پر پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ نے حقیقتاً دعا اس سے ہی قبول کر لی جیسے کہ مانگنے والے نے مانگی تھی اور پھر صحابہ اکرام کا رویہ دیکھیں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اول الظرر کے الفاظ قرآن کے آیت میں شامل کر بھی دیا تھا اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ آیت اس شان میں نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر کسی جہاد سے حالانکہ اللہ نے آیت کو بدل بھی دیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا یہ ہے رضی اللہ انہم و رضوعاً یہ اللہ سے راضی ہوتے تھے اور اللہ ان سے راضی ہوتا تھا اللہ ان کے لیے لفظ بدلتا تھا اور یہ اللہ کی الفاظ پر اپنے آپ کو بدل دیتے انہی سے اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کی الفاظ پر اپنے رویے بدل دیتے اس آیت کے نزول حالانکہ آیت کو بدل بھی دیا گیا تھا اس آیت کے نزول کے بعد کوئی کوئی ایسا جہاد کا مارکہ نہیں تھا جس میں یہ ساتھ شاملہ ہوتے تھے اللہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے مدینہ کی بستی میں اپنے قائب منقام اپنے پیچھے جانرشین بنا کر اپنے پیچھے جو ہے وہ ذمہ داری دے کر چھوڑنے کا حکم دیتے تھے کچھ جہاد میں جاتے تھے اور شہید کہا ہوئے تھے قادسیہ کی جنگ میں حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی وہ بہت زبردست مجھو جنگ تھی اس میں کیا تھے علمبردار تھے لڑنے کی طاقت اور استطاعت نہیں تھی بینائی کی محرومی کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر کے جھنڈا پکڑنے والے علمبردار بن کے کھڑے تھے اور قادسیہ کے جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے اللہ نے تو لچک دے دی تھی لیکن اس کے بعد وہ تقویٰ تھا کہ لچک کو استعمال نہیں کرتے تھے یہ کونسا رویہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر تھی جو اللہ کو پسند آگئی تھی اللہ کو راضی کرنے کا شوق تھا دوسرے مومنوں سے پیچھے رہ جانے کا خوف تھا یہ تین جذبے تھے کہ اللہ نے آیات کے الفاظ کونسا رویہ اللہ کو پسند ہے اللہ کے ناراض ہو جانے کا خوف اس کو راضی کرنے کا شوق اور مومنوں سے اور ساتھیوں سے عمل میں پیچھے رہ جانے کا ڈر یہ تقویٰ یہ خوشی اور پیمانے تھے جو اللہ کو محبوب تھے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اللہ نے سورہ نساہ میں بھی بڑی واضح طور پر فرمایا وہ من عملہ عاملن کہ جو کوئی عمل کرنے والا عمل کرے گا من ذکر ناؤ انسا کوئی مرد کرے گا کوئی عورت کرے گی تو اللہ مرد اور عورت کو نہیں دیکھتا اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں محبت اور اللہ کے ہاں اکرام اور عزت کا پیمانہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اللہ کو تم قربانی بھی کرتے ہیں تو اللہ کو اس قربانی کا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا اللہ کو کیا پہنچتا ہے تقوی من کم تمہارا تقوی پہنچتا ہے حضرت عبداللہ کا وہ تقوی تھا جو اللہ کو ان دعاوں اور الفاظ میں پہنچا تھا اور اسی لئے اللہ کے ہاں معزز بھی ہوئے تھے اللہ کے ہاں اللہ کو رازی کرنے والے بھی ہوئے تھے اور اللہ ان سے اللہ نے ان کو قرب اور ان کو عزت بھی عطا فرمائی اور جس کو اللہ نے عزت دی تھی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت دیتے نظر آتے جب بھی اس موقع کے بعد پہلا موقع اور اس موقع کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ عزت دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے مرحبا مرحبا کا مطلب مرحبا ہے وہ شخص جس کی وجہ سے مجھ پر عطاب ہوا مرحبا ہے وہ شخص جس کی وجہ سے مجھ پر عطاب ہوا آپ رویہ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کو ویلکم کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ پر معاخضہ ہوا آج ہم اپنا رویہ دیکھیں اگر کسی کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے بہو کو کبھی ساز کی کسی کہیوی بات کی وجہ سے جب ڈانٹ پڑ جاتی ہے اگر آج ہمیں کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے یا ہم پینلائز کیے جائیں کسی کی وجہ سے ساری عمر اسے بات نہیں کرتے اس نے ڈانٹ پڑوائی تھی مجھے اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی تھی مجھے جو بلند ہوتے ہیں نا ان کے اخلاق بھی بلند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ اے مرحبا وہ شخص جس کی وجہ سے مجھ پر عطاب نازل ہوا تو یاد رکھئے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے مواخصہ ہو جائے اور کسی شخص کی وجہ سے ڈانٹ پڑے گیا کسی شخص کی وجہ سے غصہ یا ناراض کی کا اظہار ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نقلالا خلق نظیم کا نمونہ کیا ہے اس سے خف گیا نہ اس سے خف گی نہ کریں اس سے ناراض گی نہ کریں کیوں کیونکہ شاید میری زندگی کی محلت میں وہ میری اصلاح کا ذریعہ بن گیا شاید وہ میری زندگی کی محلت میں میری اصلاح کا ذریعہ بن گیا میرے استغفار کا ذریعہ بن گیا میری تربیت اور تسکیہ کا ذریعہ بن گیا وہ کوئی عیب وہ ایک نقص وہ کمی کتاہی لے کر اس چہرے کے ساتھ اگر میں اللہ کے حضور ملاقات کے لئے خاضر ہوتا تو میرے لئے بہت زیادہ پریشان کو نوتا اس حاضری اور ملاقات سے پہلے اس نے مجھے اصلاح کا موقع فرہم کر دیا عیب کرنے والوں نقص بیان کرنے والوں یا نقص کے بیان کی وجہ بننے والوں کے ساتھ دشمنی اور عدعوت نہ کیا کریں اپنا محاصبہ کیا کریں کیا میرے اندر یہ عیب ہے میرے اندر یہ نقص ہے مجھ سے یہ کمی خطاہ ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو اس کے مشکور بن جائیں اس کو مجھ سے انتصور کر لیں اور پھر اپنی اصلاح اور استقبار اور تسکیہ کا عمل دیز کر دیں اللہم جعلنے من الطوابین و جعلنے من المتطخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا پہلے تو ہم نے ان نابینہ صحابی کا رویہ اور پھر اللہ کے ہاں ان کی پسندیدگی کا وجہ اور ان کا درجہ دیکھا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ عبسا وطولہ چہرے کے اوپر اس انٹیفیرنس کی وجہ سے دل کی تنگی کی وجہ سے چہرے کے اوپر ایک اثرات آئے ترش شروع ہوئے اور پھر چہرہ پھیر لیا یہ وہ ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کچھ ہلکی سی بے رخی ہے ہلکا سے اگنور کیا کس کو دین سیکھنے ہدایت کی طلب والے علم کی حرس والے کے ساتھ یہ رویہ یا مومن کا مومن کے ساتھ یہ رویہ بے رخی اور مو پھیر لینا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُسَعِرُ حَدَّقَ لِنَّاسِ تُو اپنی گال اپنا مو پھلا کے یا مو پھیر کے لوگوں سے بات نہ کرنا وَلَا تَمْ شِفِ الْحَرْزِ مَرْحَا اور زمین میں اقڑ کے نہ چلنا یہ بے رخی یہ بے ہزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تو اس کے پیچھے خلاص ہی تھا اس کے پیچھے اخلاص ہی تھا اس میں خلوص ہی تھا اس میں حکمت ہی تھی اور دین کے ساتھ ہی خیر خواہی ہی تھی لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ رویہ اگر اس کے پیچھے اخلاص اور خلوص بھی ہے تو بھی پسندیتا نہیں ہے اور سوچیں کہ اگر یہ رویہ بے رخی کا مو پھلا کے بات کرنے کا یا کسی بات کرنے والے کسی سوال پوچھنے والے کسی حاجت مانگنے والے کے ساتھ مو پھلا کے یا مو پھیر کر بات کرنا یا اس کو اگنور کرنے یا بے حصی یا بے خبری کا طریقہ اختیار کرنا اگر غصے میں ہوا حقیقی نفرت یا ناپسندیدگی میں ہوا تو پھر اللہ کے ہاں وہ کتنا شدید غزب کا باعث بنے گا جب اس کے پیچھے ایک مقصد خیر کا تھا ایک حکمت تھی ایک اخلاص تھا دین کی اشاعت اور تبلیغ اور دین کی طاقت کا خلوص اور وجاتی پھر بھی اللہ کو یہ ناپسند ہوا تھا تو اگر یہ رویہ اکڑ میں ہوا اگر کہیں یہ رویہ تکبر میں ہوا تفاخر اور گھومنڈ میں ہوا کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنے پر یہ رویہ ہوا کیا کسی سے نفرت اور بغز کی وجہ سے ہوا یا غصے اور کہر کی وجہ سے اگر یہ رویہ ہو گیا تو پھر اللہ کے ہاں یہ عمل کتنا شدید ناپسندیدہ ہوگا اللہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ بے رخی سے اللہ بے رخی سے بد اخلاقی سے بد زبانی سے بد کلامی سے اللہ ان تمام برے اخلاق اور معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہم اینی اعوذ بکا میں مونک روتا اللہ اخلاق والا عمال والا اخوائی والا دعا اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین محمدی میں کتنا کتنی برابری ہے کتنا عدل کتنی مساوات صحابہ کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اور پھر دہرا لیجئے بد اخلاقی بد اخلاقی کی اہمیت بڑی وضع طریقے سے اجا کر ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا عابض صلی اللہ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس سرزنش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کی عزت ہی نہیں فرماتے تھے ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کسی غزوے یا کسی مہم یا سفر کے لیے مدینہ سے باہر کے روانہ ہوتے تھے تو اکثریت پر آپ نے اپنا نائے بھی انہیں کو مقرر فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے تبصرہ فرمایا ترش روئے اور بے روخی پڑھتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا یہ ترش رو ہونا اور بے روخی برتنا ایک مومن کا مومن کے ساتھ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن ایک دائی کا ایک دائی کا جن کو وہ دعوت دے رہا ہے ان کے لیے بھی شدید ناپسندیدہ ہے دین کی دعوت میں یاد رکھے گا ذات، بات، اونچ، نیچ، مال، اختہ، اقتدار دنیاوی سٹیٹس، سٹینڈرڈ، ٹیسٹ، ایڈوکیشن اس کو مد نظر رکھے کبھی دعوت نہیں دینی دین کی دعوت اخلاص کی بنیاد پر دی جاتی ہے مخلصانہ طریقے سے دی جاتی ہے اور ہر مخلص کو اپنے ساتھ جوڑنے کے مقصد سے دی جاتی ہے ایک دین کا دائی کسی طبقے، کسی فرقے، کسی درجے، کسی دنیاوی علم اور مالی درجے کے حساب سے دعوت کا اپنا حتق اور اپنا تردیقہ اکار بدل نہیں دیتا دعوتی حدف عام ہے اور دعوتی حدف میں اگر کوئی نچلے درجے کا شخص کوئی مالی طور پر تنگ دست شخص کوئی علمی یا اقتدار کے حوالے سے کم خیسیت شخص دین کی طرف جڑتا ہے تو اس کے ساتھ حقارت کرنا ایک دائی کے شایعہ نشان نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دعوتِ آنکھ دینے کی توفیق اتاب فرمائے عادی اور اخلاص اور عصار کے ساتھ دینے کی توفیق اتاب فرمائے اور آج میں آپ کو بتاؤں آج کچھ دینی گروہ ایک خاص طبقاتی دعوت تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں اور ایک خاص انٹیلیجنشی اور ایک خاص ایڈوکیشنل لیول کو دعوت دے کے دین کی جماعتوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی محفلوں میں صرف ایک طبقاتی پروجیکشن چاہتے ہیں دین کی دعوت میں طبقاتی پروجیکشن کا تصور سرے سے نکال دینا ہے سرابسہ پڑھنے کے بعد جو چڑتا ہے وہ جس تعلیمی سطح پر ہے وہ جس مالی سطح پر ہے وہ جس سوشل سطح پر ہے اس کے پاس جتنی حکومت عوضہ اقدار ہے یا وہ اس سے سرے سے محروم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود رائی با کیا دو رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سیاہ چہرے والا گرد و غبار میں بالوں میں اٹا ہوا میلے کچیلے گنڈے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ چروہا آیا تھا اور اس نے سوال پوچھا تھا شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما اس کی آنکھوں میں لگیا تھا نا وہ جب اس نے وہ سپاہ سانارِ آزم کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک عام سپاہیوں کا سخ خیمہ اور اس میں سپاہ سانارِ آزم کو دیکھا تھا اور پردہ اٹھانے کی اجازت ایک عام فرد کی طرح اس کو دے دی گئی تھی تو یہ شان آنکھوں میں سما گئی تھی پھر اس نے کیا پوچھا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وہی نبی جو وہاں پر حریص ہیں اطبہ اور شیبہ کے دین کے قبول ہے اسلام کے اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مجھے اپنا دین بتائیے آپ نے دین کا تعروف کروایا دین بھی پسند آیا سپاہ سانارِ آزم تو پسند آئی گیا تھا نبی کی شان تو پہچان نہیں گیا تھا نبی کی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیکھ ہی بیٹھا تھا مروب ہوئی چکا تھا اب دین بھی اچھا لگا پھر کیا پوچھا تھا اس نے اس نے پوچھا تھا کہ اگر میں آپ کے رب پر ایمان لے آؤں تو آپ کا رب میرے ساتھ کیا کرے گا ابھی اپناہیت نہیں تھی ابھی رب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میں آپ کے رب پر ایمان لے آؤں تو آپ کا رب میرے ساتھ کیا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن میں آتی ہے بشیروں و نظیرہ خوش خبریاں دینے والے پھر متنبع کرنے والے آپ نے فرمایا تھا تمہارا رب یہ ہے دھووت کا طریقہ یہ ہے اپناہیت یہ نہیں کہا تھا میرا رب میں اس رب کا علم رکھتا ہوں قرآن کا میں علم رکھتا ہوں میرے پاس دین ہے نہیں دین کا دائی دین کا ٹھیکے دار نہیں ہوتا دین کا دائی خدا رہا دین کا ٹھیکے دار نہیں ہوتا قرآن کا عالم قرآن کا ٹھیکے دار نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ چھوٹے چھوٹے نسخیں ہیں میں آپ کو اب حتمی سطح پر بتا رہی ہوں اپنی دعوت میں ان کو شامل رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب قبولِ اسلام کے بعد تمہارے گزشتہ سارے گناہ بخش دے گا آج ہم کیسی دعوت دیتے ہیں بے وجہ کی سختیاں گناہوں کے فتوے کفر کے فتوے نہ بخشے جانے کی تذکرے یاد رکھے گا ایک بھونڈے طریقے سے دعوت دینے والا شخص اگر کسی کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو بھاگنے والے پر تو جو معاقصہ ہے بھگانے والے پر بھی معاقصہ ہوگا اللہ ہمیں وہ بھگانے والا دائی نہ پھنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا رب تمہارے گزشتہ سارے گناہ بخش دے گا یہ اپنایت اب سموتی جا رہی ہے جذب کرتی جا رہی ہے پھر کیا پوچھا تھا اس رائی نے اس نے کہا تھا اگر میں اس دین میں داخل ہو جاؤں گا اب وہ دین آپ کے دین سے اس دین میں منتقل ہو جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے یعنی رب تو یہ کرے گا آپ کیا کریں گے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے تمہیں اپنے فائزت اور مرتبے کا مقام دیں گے یہ ہے دین اور دین کی دعوت اور یہ ہے دین کے دیان کا طریقہ دین کی دعوت میں نہ کسی کا لباس دیکھئے گا نہ کسی کا رنگ دیکھئے گا نہ کسی کا علم دیکھئے گا نہ کسی کا دنیاوی درجہ دیکھئے گا بس اس کو اس کو جس کے دل میں اخلاص ہے جو لپک لپک کی آر ہے اس کو سینے سے لگا لیجئے گا اس کو اپنے ہاں عزت اور مقرب ٹھکانہ اور مقام دے دیجئے گا جس کو اللہ مقرب کرمجتا ہے جس کو اللہ اکرم کہتا ہے اللہ ہمیں اپنے پیمانے اپنی دعوت میں درست رکھنے پھر کمواری ازاد پانچ اونچ نیچ سے بلند ہو کر اخلاصی سار سے دعوت کی توفیق عطا فرما دے تمہیں کیا خبر کیسے جنجوڑا جا رہے ہیں وہ نبی نا آپ کے پاس آ گیا تمہیں کیا خبر وہ صدر جائے غیب کا علم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا نا تمہیں کیا پتا کہ وہ صدر جائے یاد رکھئے دعوت دیتے ہوئے ہر ایک کو دیا کریں آپ کو کیا پتا کون صدر جائے ہم بس اوقات کسی کی ظاہری حالت یا اس کا تعرف جاننے کی بنیاد پر کسی کو دعوت نہیں دیتے بس اوقات کسی کہا اے کھولیا اے خاتون آتی ہے اس نے جینز پہنے میں اس نے ٹاپس پہنے میں بال کھولے میں سٹیولیس پہنے میں نیل پالش لگائی بھی ہے اس کو کیا میں نے قرآن کلاس کی دعوت آپ کو کیا پتا کس کے اندر کتنی خیر ہے اور کس کا دل اس رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اور اس نے پلٹنے کا ارادہ کر لیا ہر ایک کو دعوت دیا کریں کوئی چیز کوئی چیز آپ کو دعوت میں کبھی بھی رکاوٹ نہ دے اور پھر ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ دعوت بار بار دینی ہے ایک ہی فرد کو بھی بار بار دینی ہے اللہ نے فرمایا تمہیں کیا بتا ہے کہ وہ صدر جائے وہ نصیحت پر دھیان کرے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو جائے جو شخص بے پرواہی بھرتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ دیتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ صدرے تو تم پر اس کی کیا سمیداری اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتے ہیں اور وہ ڈر رہا ہوتے ہیں اس سے تم بے رخی بھرتتے ہو ہرگیز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چک گیا یہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے یہ کتاب جس کی تعلیم سے آپ نے ہلکی سی بے رخی کا طریقہ کسی ایک طبقاتی سطح پر دیکھ لیا یا اپنی ایک سوچ کے پیمانے پر بنا لیا ہرگیز نہیں یہ کتاب ہے یہ ایک نصیحت ہے کہ یاد دہانی عام ہے جو چاہے اس میں سے یاد دہانی قبول کر لے یہ عام ہے یہ اعلان ہے قرآن کی دعوت کا دعوت کس کو دینی ہے خواہ سام کو امیر غریب کو حاکم محکوم کو انناس کو دعوت دینی ہے یہ ایک کتاب ہے ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ کتاب کس میں ہے فِسُحُفِ مُقَرَّمَةٍ صحیفوں میں کیسے صحیفوں میں مُقَرَّمَةٍ قرآن جب کسی کتاب میں کسی سکرپٹ میں کسی بک کسی کازز کسی پرنٹنگ کسی بائنڈنگ کی شکل میں آ جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے صحفِ مُقَرَّمَةٍ تو جب یہ قرآن اس بک کی شکل میں ایک صحیفے کی شکل میں اللہ اس کو مُقَرَّمَةٍ کہہ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کی تقریم اور عزت کو مدن نظر رکھنا ہے اللہ کو اللہ نے قرآن کو صحفِ مُقَرَّمَةٍ کہا ہے رقبِ تحصیفی میں قرآن کو مُقَرَّم کہا گیا ویسے بھی قرآن کا ایک نام قرآنِ قریم بھی تو ہے عزت کیا جانے والا اکرام والا قلام تو جب اللہ اس کو مُقَرَّمَةٍ اللہ اس کو قرآنِ قریم کہتا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اکرام عزت عدب اور احترام کا معاملہ رکھنا ہے اگر آپ دہر آئیں تو جو آپ کی پہلی انٹروڈکٹری کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو قرآن کے عدب اور احترام کی حوالے سے بات کی تھی اب آخری کلاسز ہیں رخصت ہونے سے پہلے وہ تھوڑی سے پھر دہر آ لیجئے قرآن کے عدب اور احترام اچھا رکھ کے بتائیں جب وہ پہلی کلاس تھی تو اس وقت کیا آپ کو لگتا تھا کہ کبھی آخری کلاسز بھی آئیں گی دو سال کا اتنا لمبا سفر دو سال کا اتنا لمبا سفر پتہ نہیں کیسے گزرے گا کیسے گزرے گا اب آپ بتائیے کیسے گزرے گا میں نے اس دنی آپ کو کہا کہ آپ نے لکھنا ہے جانی ترو قرآن اس جانی ترو قرآن میں سے پتہ نہیں کتنی دفعہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے قرآن کی تفسیر کو مکمل کیا اور کروایا اللہ ہری دفعہ کو قبول کر لے اور ہر دفعہ کی کیوئی کمیاں کو تائیوں کو درگزر فرماتے سر پہ نزاق فرماتے اور اللہ ایک ایک بولے ہوئے حرف کو اور ایک ایک لکھے جانے والے حرف کو بھی قبول فرمالے لیکن اتنی جلدی گزرتا ہے کہ لگتا ہے ابھی کلی کی بات تھی کبھی بھی کسی بڑے کام کا ارادہ کرتے وقت اس کے بڑے یا اس کی میاد کو لمبا ہوتے کہ حوالے سے اپنے قدم روکنے کا طریقہ مت اختیار کیجئے گا اس کام کی بڑائی اللہ کے ہاں اس کی عظمت اس کی شان اور اس کے اکرام کو دیکھ کر اس کام کو ضروری اپنا لیجئے گا میں باقی کے زندگی کے لیے بھی آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ اتفاہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت بڑا سا پراجیکٹ ہے میں کہا اس میں اپنے ہاتھ ڈالوں گی اتنا وقت اتنا کام اتنا ایفٹ لیکن کبھی بھی کسی کام کے بڑا کسی کا لمبا کسی کا ہیوی کسی کا پراجیکٹائل ہونا آپ کو روکے نہ پس صرف دیکھئے گا کہ یہ کام جتنا بڑا ہے جیسا بھی ہے میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے رب کی ہاں کتنا محبوب ہے اس کا درجہ میرے رب کی ہاں کیسا ہے اور پھر یہ سوچے گا یہ کام میں نے نہیں کرنا یہ کام مجھ سے اس نے کروانا ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑا سارے بڑوں کو آسان ضرور بنا سکتا ہے اس پر توقع کر کے اپنے زندگی کے بڑے سے بڑے رب کی رضا کے کاموں کے اندر ضرور ہی کوچ جائیے گا اللہ اللہ کی رحمت آپ سب کے شاملے خال ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے صحف مقرمہ فرمایا کہ اس سے عزت کرنی ہے قرآن کا عدب اور احترام قرآن کی تلاوہ جب ہو رہی ہو تو ان سے تو خاموشی سے سنا جائے گا قرآن کی تعلیم کی محفل میں یہاں تک خاموشی مدن نظر رکھنی ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے تو وہ حاضرین محفل کو یا معلم کو سلام تک نہ کرے یہ واحد محفل ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کی محفل ان واحد محفلوں میں سے ایک ہے جس میں باہر سے آنے والا اندر بیٹھے وہں کو یا کھڑا وہاں بیٹھے وہں کو سلام نہیں کرتا اور یہ آدابِ ذکرِ الٰہی کی محفلوں میں سے ایک ہے یہ قرآنی کے تو عزت ہے پھر اس کے علاوہ قرآن کے اوپر کسی اور چیز کا رکھنا ظاہری اگر عدب کے حوالے سے دھوھرا دیجئے قرآن کے اوپر کوئی اور چیز دوسری آپ نے کاؤنٹرز پر رکھا ہے کسی ٹیبل پر رکھا ہے تو اس کے اوپر کوئی کوپی رکھنے یا کوئی کوئی اور چیز اس کے اوپر کوئی ایک پلیٹ رکھ دی جائے یا کوئی اور چیز رکھ دی جائے اس سے بھی شدید اجتناب اور پرہیز کریں یہ قرآن کے احترام کے برخلاف ہے اسی طرح یہاں تک احترام کریں کہ بس سوقاتی ہوتا ہے کہ بس لکھنے کے لیے ایک لوس پیپر کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر ہم نے سائن کرنا ہے یا کچھ لکھنا ہے اور نیچے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے الفاظ اپروپریئٹ تو نہیں ہے لیکن use is انداز میں کیا جاتا ہے جیسے clipboard use کیا جاتا ہے تو never use Quran is a clipboard قرآن کو کبھی نیچے رکھنے کے لیے میں کیا لوں اچھا چلو یہ پڑھا ہونا نہیں قرآن کو نیچے رکھ کر اس پر لکھنے کے لیے استعمال رکھی کیا جائے اسی طرح قرآن کو تکیا نہیں بنایا جائے گا جیسے بس اوقات پڑھے تو اس کے اوپر کونی ٹیک کر رکھنا یا اس کے اوپر وزن ڈالنا اور وہ سارا کچھ کرنا یہ بھی گستاخی کا سانداز ہے یہ بہت ہی عزت والا قلام اور عزت والی کتاب ہیں اس کے ساتھ بہترین عزت کا طریقہ اختیار کرنے اور جتنا عدب ہوگا با عدب با نصیب جتنا زیادہ آپ قرآن کا عدب اور احترام کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس کا علم اور اس کا فہم اور اس کا عمل بھی نصیب ہوگا اسی طرح پھر قرآن کے صفحے جب اُلٹتے ہیں تو آرام سے جیسے کئی دفعہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو لیٹ آتے ہیں شرنل 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 کر کے تیز نہیں آرام سے نرمی سے اور پھر یہ کہ ایک عطب اور احترام کے حوالے سے پھر یہ بھی یاد رکھیا کہ قرآن کے پیجز کے اوپر ہاشیوں کے اندر ایکسٹرا پیجز کے اندر جب کچھ آپ ایکسٹرا چیز لکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ڈودگلز بناتے رہتے ہیں اور کبھی پھول بناتے ہیں کوئی چڑیاں بناتے ہیں کوئی ایسی چیز جو فالتو ہے نوٹس کے علاوہ آپ نے حدیث لکھنی ہے الحمدللہ لکھئے آپ نے واقعہ لکھنا ہے ضرور لکھئے تفسیر کی وضاحت لکھنی ہے یا تفسیر کی انڈرلائن کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے قلم کی سیاہی کا ایک ایک نکتہ شہید کے خون کے طول سے زیادہ ہوگا ضرور لکھئے anything which is related with قرآن ان حدیث لکھیا جائے گا لیکن اس کے علاوہ دنیاوی معاملات حساب کتاب ٹیلی فون نمبرز قرآن پر درج نہیں کیے جائے گے nothing other than what is pertaining to قرآن ان حدیث قرآن پر نہیں لکھا جائے گا اسی طرح قرآن کو کبھی ہینڈ بیگز میں ڈال کر اپنی پشت کے پیچھے seats وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اسی لئے آپ کی سائیڈوں پر یہ chairs اس طرح کی لی گئی ہیں کہ پشت کے پیچھے جو ہے وہ قرآن کو نہ رکھا جائے اور پھر بہت زیادہ اتمام کیا کریں الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ ابتدا میں کبھی کبھی بچیوں سے یہ کام ہوتا تھا لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو رہی ہے کہ کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ کسی صوفے پر بیٹھے ہیں کسی بیٹھ پر بیٹھے ہیں کسی کاؤچ پر بیٹھے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے اس کو اسی چیئر پر رکھ دینا جہاں پاؤں جہاں پیٹ وہاں پر قرآن کو نہیں رکھا جائے گا یہ بھی قرآن کے عدب کے پر خلاف ہیں اور قرآن کے اوپر میں پھر دور آ رہی ہوں دوسری چیزوں کو نہیں رکھا جائے گا فِسُخَفِ مُقَرَّمَا اور یہ صحیفے کیسے ہیں مَرْفُوَةِ مُتَوْحِرَةٍ تو یہ ساری صفات کس کی ہیں ان صحیفوں کی اور یہ جن کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن جن کے ہاتھوں میں بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامِمْ بَرَرَا یہ معزز اور نیک قاطبوں کے خات میں رہتا ہے یہ قرآن جس کے ہاتھ میں ہے اس ہاتھ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے كِرَامِمْ بَرَرَا نیک و کار ہیں عزت والے کے وہ ہاتھ جو قرآن کو تھام لیتے ہیں قرآن کا درجہ یہ ہے وہ قلام یہ ہے وہ کتاب جو ہاتھ اس کو تھام لیتا ہے جو ہاتھ اس کے لکھنے پڑھنے میں استعمال ہوتا ہے جو ہاتھ اس کے حقامات کو کلم بند کرنے اس کی تفسیر کے بیان میں استعمال ہوتا ہے جو ہاتھ اس کو اٹھانے اور رکھنے میں استعمال ہوتا ہے اس ہاتھ کو اللہ کیرامِمْ بَرَرَا کہتے ہیں اللہ اس ہاتھ کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ اس نعمت کا شکر کرنے والا بنا کہ اللہ تُو نے ہمارے خاتوں کو یہ ہاتھ بنا دیا اللہ تُو نے ہمارے خاتوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما دی اللہ اس توفیق میں کبھی کمی نہ کرنا اللہ اس میں ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ مرتے تم تک آخری سانسوں تک اس پران کو تھام کے اس کو اٹھا کے محبت احترام سے اس کی دعوت کی بہترین توفیق عطا فرمانا اللہ زندگی کا کوئی ایک گھڑی کوئی ایک لمحہ ایسا نہ آ جائے کہ اللہ کوئی بیماری کوئی عذر کوئی محتاجی اللہ ہمیں اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ سے روکنے والی بن جائے اللہ آخری سانسوں تک اس پرامل ہونے والا بنا اور اللہ آخری سانسوں تک اس کا متحرک دائی بننے کی توفیق عطا فرما اللہ نے ان ہاتھوں کو کرام ان برارا کہہ دیا کتنی عزت اس قرآن کی اللہ کے ہاتھ میں وہ صحیفہ مقرم ہے وہ ہاتھ کرام ان برارا ہے توہرائے حدیث نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے کلام کو خالق کے کلام کو مخلوق پر وہی فوقیت ہے خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے ہر دنیا مخلوق کے کلام کو ترجیح دیتی ہے اور خالق کے کلام کو چھوڑ دیتی ہے اللہ مخلوق کو خالق اور اس کے کلام سے جھوڑنے والا بنا دے کتنا ہے کتنی عزت ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اس کو تھام لیتا ہے کرام بھرا رہا ہے جو اس کو سیکھتا اور سکھاتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ بن جاتا ہے جو اس کو تھامتا ہے جو اس کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں اس کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں جو اس کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مجنیاں اور آسمان پر فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یہ ہے کرام بھرا رہا جو اس کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے قدم خاکالود ہوتے ہیں اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے یہ ہے وہ قرآن یہ وہ اکرام دیتا ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو خیر و کم بنا دیتا ہے خیرہ امتن کا جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا عالم اس کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے عالم میرے دین کے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے جیسے چودویں کے چاند کی ستاروں پر پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن اور دین کے عالم کو عابد پر وہ فضیلت ہے جیسی مجھے تم پر کسی ایک ہو یہ ہے قرآن کے علم کی فضیلت جو اس قرآن کو لکھتے ہیں وہ ہاتھ کرام امبرہ رہا ہے کتنے اللہ کے خان کرام والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی کو جب تولا جائے گا تو اس عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے پڑ جائے کتنے ہے یہ عزت والا کتنی عزتیں دیتا ہے اور کتنا اکرام دیتا ہے اور کتنا فضل دیتا ہے اور کتنا شرف دیتا ہے اس کی دو آیتوں کو پڑھو گے اور سمجھو گے اور سمجھاؤ گے اور لکھو گے اور لکھو obstہ تو سو نوافل کا عجر پاؤ گے اس کے ایک چپٹر کو لکھو لکھواؤ گے سمجھو گے پڑھو گے پڑھاؤ گے اپنے گھر میں پڑھو گے خود پڑھو گے لوگوں کو پڑھاؤ گے تو ہزار نوافل سے بہتر وزیلتیں اور عبادتوں کا عجر اور خزانہ سمیٹھو گے کیسے ہیں یہ ہاتھ کہ جو اس کو تھامتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں اور پھر عمل کرتے اور کرواتے ہیں کیسا اکرام ہے مطہرہ لیجئے حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ علادے ہیں جن کی وہ علادے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا ان کے والدین کو اللہ سبحانہ تعالی دو قیمتی لباس پہنائیں گے اور ان کے سروں پر تاج رکھیں گے تاج پوشی تو ویسے عزت کی علامت ہے لیکن تاج بھی کیسا کہ حدیث نے بتایا کہ وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں کے آنگنوں میں اتر آئے تو اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا وہ شخص پوچھے گا کہ اللہ میرا یہ اکرام کیوں میری یہ عزت میرا یہ شرف کیوں اللہ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے وہ قرآن جو تم نے اپنی والاتوں کو پڑھایا تھا اس کے پتلے آپ نے فرمایا دیکھو سوچو کہ جب صاحبِ قرآن کے ماباپ کا حال یہ ہوگا تو سوچو صاحبِ قرآن کا اپنا حال کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی صاحبِ قرآن بنا دے اللہ صاحبِ قرآن بنا دے اللہ اولادوں کو صاحبِ قرآن بنانے کا ذوق و شوق اتا فرما دے اللہ جو دعائیں ہم اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں اللہ وہ ان کے حق میں قبول بھی فرما لے اللہ ہمیں اپنے والتین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہماری عزت اور اشراف کا ذریعہ بنا دے نا اللہ سبحانہ تعالی اللہ صاحبِ قرآن بنا عاملِ قرآن بنا اللہ سب سے بڑھ کے اللہ سب سے بڑھ کے حاملِ قرآن ایسا بنا کہ وہ عامل بھی ہو اللہ قرآن پر علم اور عمل کی بہترین توفیق اتا فرما اور اللہ جو خزانے تو نے عطا فرمائے ہیں اللہ ان کی قدردانی کرنے والا بھی خوش نصیب بنا اور اللہ قدردان وہ جو اس پر عمل کرنے والا ہے ان خزانوں پر عمل کرنے والا ہے اس سوال کے جواب کی تیاری کرنے والا ہے کہ جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کتنا کیا اللہ محاسب نا حسابِ یسیرہ لانت ہو انسان پر ما آگفرہ ایسا کلام دیا تمہیں ایسا قرآن دیا تمہیں ایسا ایسا صحب مقررمہ نوازہ ہے تمہیں لیکن مار ہو انسانوں پر کیسا ناشکرہ ہے کیسا کفر کرتا ہے کیسے انکار کرتا ہے اچھا تمہیں اپنے عردگرد کی نشانیوں سے بات نہیں سمجھ آئی ابھی چلو اپنی ذات کا اپنی ذات کا تو تحارف دیکھو تم اس قرآن کا اللہ خالے کے اس قرآن کا انکار کرتے ہو کتنی بڑی نشکری کرتے ہو اپنی ذات پر تو غور کرو تمہیں اللہ نے کس چیز سے بنایا ایک نطفے سے وہ قرآن کو پڑھنے والا قرآن جس تک پہنچایا اور اس نے قرآن کی نعمت کا انکار کیا اس کو اللہ جھنجھوڑ رہے تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو اللہ رحمان الرحمان اللہ مل قرآن کی نعمت کا انکار کر رہے ہو کر کیسے سکتے ہو کیا تکبر کیا گھومن کیا اکڑ کیا غرور کیا فخر ہے تم اپنی ذات پر تو دیکھو اپنی چھٹائی کا تو احساس کرو تمہارا آغاز کسے ہوا تھا ایک نطفے سے ایک حکیر سے نطفے سے تمہارا آغاز ہوا تھا جس سے اس رب اکبر نے تمہیں تخلیق کیا تمہاری ربوبیت کی اور آج تم اس کے قرآن کا انکار کر رہے ہو انسان کو آجزی انکساری یطاعت اور بندگی کی طرف مائل کیا جا رہے اس کا سٹارٹ اور اس کا اوریجن بتا کر رہے ایک سیل سے تمہیں اس نے سٹارٹ کر کے تمہیں اتنا بڑا جھگڑا لو انسان بنا دیا اور اس کے قرآن کی حکمات کے مطابق تم جھگڑے کرتے ہو تمہیں ایک نطفے سے بنایا خلقہو فقدرہو اس نے ایک نطفے سے تمہیں بنایا اور پھر کیا کیا فقدرہو قدرہو کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ کہ اس نے اس کا اندازہ مقرر کیا کہ ایک نطفے سے جب اس بچے کا تمہاری رحم مادر میں جب تم جنین تھے ایک نطفے سے تمہارا آغاز ہوا تھا اور پھر اس نطفے سے مزغتن اور علاقاتن بنانے کے بعد تمہارے جسم کے جوڑ جوڑ تمہاری ہڈیاں اس کے جوئنٹس اس کے جوڑ بند اس نے بڑے اندازے سے مقرر کیے تھے اس نے بڑے اندازے کے ساتھ تناسب سے تمہارا جوڑ جوڑ بند بند جو ہے وہ بنایا تھا فقدرہو کا دوسرا مطلب اس نے اس کی تقدیر مقرر کر دی انسان کو رحم مادر میں ایک نطفے سے بنانے کے بعد اس نے اس کی تخلیق کرنے کے بعد اس کی تقدیر مقرر کی یہ کب ہے ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں سولہ ہفتے کا ہوتا ہے چار ماہ کا ہوتا ہے سیکسٹین ویکس سیکنڈ ٹرمیسٹر شروع ہو گیا چار ماہ کا جب بتا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آرخم مادر میں اس بچے میں روح پھونکتا ہے اور پھر اس کا نیک بختیاں بد بخت ہونا کتاب تقدیر کے حوالے سے لکھ دیا جاتا ہے یہ ہے فقدرہو کی دوسری تفسیر سمت سبیلہ یسرہو پھر تخلیق کرنے کے بعد اس کی تقدیر بنانے کے بعد اندازے کے ساتھ صحیح اللہ اللہ قادر نے اپنے اندازے کے ساتھ اس کے جوڑ بند صحیح طور پر تناسب سے بنائے پھر اس کے راستے کو آسان کیا سمت سبیلہ یسرہو کا مطلب کیا ہے مفسرین دو تین تفسیر اس کی وضاحت میں بتاتے ہیں پہلا مطلب تو یہ کہ جب اس کو رحم مادر میں ایک نطفے سے مختلف مراحل میں اندازے سے مقرر کر کے اس کو پورا ثابت سالم بچہ بنا دیا اس کے جوڑ بند درست کر دیا اس کی تقدیر لکھ دی اس کے بعد وضائے حمل کا راستہ آسان کر دیا اس کے وضائے حمل اس کا دنیا کے آنے میں راستہ اس کا آسان کر دیا اور اگر آپ دیکھیں کہ آج سائنس اور سائنس کے انسٹومنٹس اور آلات اور وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ بچے کے لیے ماں کے لیے تو جو وضائے حمل کا مرحلہ مشکل اور تکلیف تے ہیں وہ تو قرآن تذکرہ کرتے ہیں وضائے کہ ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف پر داشت کر کے اس کو جھنا لیکن یاد رکھے کہ یہ مرحلہ صرف ماں کے لیے نے اس تاریخ رستے میں سے آنے والے تنگ اور تاریخ رستے میں سے آنے والے بچے کے لیے بہت تکلیف تھے بہت زیادہ مشکت طلب ہے اور ہم آج وہ ساری مشینریز بتاتی ہیں کہ کیسے جب اس کے اس کے کنٹریکشنز کی وجہ سے اس کا خون جو ہے وہ رحم مادر کا بند ہو جاتا ہے رک جاتا ہے تو کیسے اس کا سانس اکھڑتا ہے اور کیسے اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی گھڑتی ہے تو اس کے لیے وہ سب اس نشیب و فراز میں سے تنگ و تاریخ راستہ اس کے لیے بہت تکلیف تھے تو اللہ نے فرمایا سمس سبیلہ یس سرہ اسی کی تکتیر ہے یہ اسی کا بتایا ورستہ ہے اللہ ہی نے اس میں سخولت کر دی سمس سبیلہ یس سرہ پھر دنیا کے راستوں پر چلنا بھی اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے دنیا کے راستوں پر دنیا کی شہراہوں پر رزق خلال کا حصول علم کا حصول خدایت کے رستوں کا حصول اللہ سبحانہ تعالی خدائینا ہن نجدین دونوں رستے دکھا کر خدایت کے راستے پر سواس سبیل پر چلنا اور سرات مستقیم پر چلنا اللہ کی توفیق سے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور پھر سمس سبیلہ یس سرہ راستے پر چلنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کے جسم کی ساخت جیسے بنائی ہے اور اس کی اٹھان جیسے بنائی ہے اس کے لیے دو قدموں پر چلنا دو پاؤں پر چلنا آسان ہے کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی ریڑ کی ہڈی کے مورے بنائی ہے اور پھر کیسے وٹیبل کولم کے اندر خاص قسم کا کرویچر رکھا ہے اور پھر کیسے اس کے انگ میں کولوں کی ہڈی فکس کی ہے پھر کیسے ٹانگوں کی ہڈیاں تناسب سے بنائی ہیں اور پھر کیسے اس کے پاؤں جو ہیں اس کی ہڈیوں کو بچھا کے بنا دیا تاکہ ان پاؤں کی اوپر کھڑا ہو سکے ہڈیاں اس کا وزن اٹھا سکیں اور پھر ریڑ کی ہڈی کے مورے اس پورے کے پورے ویٹ بیلنس کو انٹریکیٹلی مینٹین کر سکیں یہ سارے کا سارا مکینیکل سٹرکچر جو لاؤز آف فیزکس کی اوپر اللہ سبحانہ تعالی نے دسٹیبیوٹ اس کا کر دیا سمیسرہو سبیلہو دو پاؤں پر کھڑے ہوکے چلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا پھر کیا کیا سمیسرہو چلے گا بہت دیر تو نہیں کب تک چلے گا کب تک چلے گا کتنی دور تک چلے گا جنت کے راستے پہ چلے گا یا جہنم کے راستے پہ چلے گا سم ماماتہو موتوز کو آنی ہے کیوں خالق الموت والحیات لی اولوکم ایوکم احسنو آمالا یہ سارے مراحل میں سے جو تمہیں بھیجا گیا تھا کس دن کے لیے رکھا گیا تھا دنیا تو امتحانگاہ تھی کبھی کسی امتحانگاہ میں کوئی پرمننس ٹری کرتا ہے دنیا کا امتحانگاہ کا سٹے تو آرزی ہے نا تو لہٰذا اس نطفے سے انسان انسان کا دنیا میں ولادت کا طریقہ دنیا میں چلنے پھرنے کا طریقہ خدایت پانے کا طریقہ آسمائش امتحانگاہ اور پھر سم ماماتہو پھر اس کو موت دے دی جو پچھلے سارے مرحلیں ہیں قدرہو یسرہو یہ سب اللہ کے نامات ہیں ایک نطفے سے بنا کر انسان کھڑا کر دینا اللہ کا انام ہے صحیح سالم بنا دینا ہمیں یا ہماری اولادوں کو اللہ کا انام ہے پھر تقدیر لکھ دینا اللہ کا انام ہے اور پھر زندگی پر چلنے اور شہرہوں پر چلنے کا رستہ آسان کر دینا اللہ کا انام ہے سم ماماتہو یاد رکھئے گا موت بھی رحمان کا ایک نام ہے موت بھی اللہ کے رحمان کا اللہ رحمان کا ایک نام ہے اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نمت ہے پوچھیں ذرا ان بیماروں سے اور مریضوں سے جو زندگی اور موت کے درمیان تڑپ اور سسک رہے ہیں کتنی بیماریوں کتنے بڑھاپوں کتنی تنگیوں سے نجات دیتی اور ویسے بھی مومن کے لئے تو دنیا کی زندگی قید خانہ ہے نا اس کے لئے پھر رب سے ملاقات بھی موت کے ذریعے کے نام ہیں اللہمار رفیق العلا یہ موت انعام ہے اور پھر شہادت کی موت اللہمار رفیق نشہادت انفیسے بھیلے کیسی موت جس کے خون کو پہلا قطرہ گرتے سار جس میں تکلیف سوئی چھپنے کی ہوگی اور خون کا پہلا قطرہ گرتے سار گناہ بخشے جائیں گے سمممہ ماتہو پتہ چلا موت انعام ہے فاقبراہو پھر اقبرا قبر میں ڈال دیا اس کو قبر کے حوالے کر دیا اس کو قبر کا مطلب دفن کر دیا اس کو یاد رکھئے گا قبر بھی اللہ کا ایک نام ہے ہاں ان لوگوں کیلئے تو بہت ہی ہے جن کی قبریں جنت کے باغوں میں زباغ بن جاتی ہیں اللہ ان باغوں کا حریص بنا دے ان جنت کے لباسوں کا جنت کی کھڑکیوں اور جنت کے بچھونوں کا اللہ ہمیں یقین اتا فرماتے بلا آخراتی ہم یو کنون کی قیفیت اتا فرماتے اللہ ہمان اس وحشتی قبری اللہ ہماری بھی اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بناتے ہیں قبر ان لوگوں کیلئے تو اللہ کا انام اور کرم ہے ہی لیکن قبر آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ سمیٹنے والی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی زمین آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے یہ دفنانے کا حکم اور یہ طریقہ نہ سکھایا ہوتا تو موت کے بعد وہ عزیز جو فوت ہو جاتا ہے اس کی میت کو ایک رات رکھنا مشکل ہوتا ہے اس کو ایک رات وہ گھر والوں کے اوپر وہ رات کتنی بھاری اور کتنی مشکل ہوتی ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا گلنا سڑنا متعفن ودبودار ہونا یہ پریشان کرنے لگتا ہے کہاں یہ کہ اگر دفنانے کا طریقہ اور سسٹم ہی اللہ نے نہ سکھایا اور بتایا ہوتا اور فوت شدگان کی لاشیں رشتداروں کے سامنے گلتی سڑتی کووے بلیاں کیڑے مقاڑے خاشرات الارز آنکھوں کے سامنے ان کو بھمبوڑتے اور یا ان کی ہڈیاں کہیں بکھری بھی منتشر ہوئی نظر آتی تو رشتداروں کے لئے کتنا کتنا ایک دکھ اور اتنی غم کی کیفیت ہوتی اللہ سبحانہ تعالی نے اس حکیم رب نے اس رشتدار کو عزیز کو پیارے کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں تیری رحمت کے حوالے کر رہا ہوں اس زمین کے حوالے کرنے کا یہ طریقہ جو ہمیں سکھایا یہ قبر بزاتے خود اس کی رحمت کی علامت ہے یہ اس کی رحمت کی علامت ہے اور پھر وہی بات کہ ان رشتداروں کو اور انیزوں کو کچھ نظر نہیں آرہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ایک رحمت اور وہ دعائیں پھر ساتھ جو قبر کے پیچھے بیٹھے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے سمائزہ شاہ انشہ رہو پھر جب وہ چاہتا ہے وہ اس کو دباہ اٹھا کھڑا کرتا ہے اللہ یہ کیوں بتا رہے ہیں سب کچھ ما اکفہ رہو جو اس کا کفر کرتا ہے اس کو جھنجوڑا جا رہا ہے دیکھو نتفہ وہ بناتا ہے نتفے کی تقدیر وہ مقرر کرتا ہے رستہ وہ دکھاتا ہے موت وہ دیتا ہے قبر میں وہ ڈلواتا ہے پھر دوبارہ وہ کھڑا کرتا ہے نہ اس دنیا میں آنا تمہارا اپنی مرضی سے تھا کیا خیر ہے دنیا میں انسان اپنی مرضی سے آتا ہے پک اٹھ کر کے میں کب جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا میں کس کے گھر میں پیدا ہوں گا میں نہیں پیدا ہوں گا اس غریب کے گھر میں اپنی مرضی سے آتا ہے کہاں پیدا ہوگا کب پیدا ہوگا کس گھر میں پیدا ہوگا کیسے پیدا ہوگا کیا حالت ہوگی کوئی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والا اپنی مرضی سے رخصت ہوتا ہے نہیں نا اگر اپنی مرضی ہوتی تو کبھی بھی کوئی رخصت نہ ہوتا بیٹی کی شادی سے پہلے ایک ماں رخصت ہو جاتی ہے کیا اس وقت اس کی مرضی ہوتی ہے بیٹا جوان ہوتا ہے ابھی اس کے خراجات ہوتے ہیں اس کی پڑھائی اس کی تعلیم پانچ بچے ابھی جوان بیٹھے ہوتے ہیں جن کو بیانا پڑھانا لکھانا ہوتا ہے لیکن باپ لیٹ چلا جاتا ہے اپنی مرضی سے جاتا ہے اپنے بچوں کو یہ تیم کر کے نہیں نہ آتے اپنی مرضی سے ہو نہ جاتے اپنی مرضی سے ہو کبر کس چکہ بنے گی تمہاری اپنی مرضی تھی ہاں وسیعتیں تو کرتے ہیں لیکن اللہ اس دعا کو قبول کر لے تو وہ اور بات ہے موت کہاں آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی کس چکہ آئے گی اپنی مرضی تو نہیں ہے اور پھر کب تمہیں کیسے اٹھا کھڑا کروں گا ہری نہ آتے اپنی مرضی سے نہ جاتے اپنی مرضی سے نہ کبر ٹھکانا موت کا اپنی مرضی سے کب دوبارہ اٹھانا ہے وہ بھی سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے ہے وہی چلا نے سورہ بکرہ میں فرمایا قیفت اکفرون بللہ وقنتم امباطن سمائے احیاکم سمائی امیتکم سمائی احییکم سمائیلہی کی ترجیون مرضی کس بل بوتے پر کرتے ہو کس بات پر اکڑتے اتراتے ہو نہ آتے مرضی سے نہ جاتے مرضی سے بس یہ چھوٹی سی آرزی سی زندگی جس میں اللہ نے تمہیں مرضی دے دی ہے تمہیں اختیار دے دی ہے قلق الموتہ والخیاتہ لیبلوکم ایوکم احسن عملہ کے یہ موت اور زندگی کے درمیان جو تمہیں اختیار عمل کی مولت دے دی ہے ارے اور کسی چیز میں تمہاری مرضی نے یہ موت زندگی کے درمیان کے پیریڈ میں اللہ نے تمہیں اختیار عمل دے دیا اور صحیح سمجھا بھی دیا ہے اس میں اپنی مرضی کروگے تو ناکام اور پرباد ہوگے اور اگر رب کی مرضی کروگے تو کامیاب اور فلا پاؤگے من پسند کروگے تو ناپسند آخرت پاؤگے رب پسند کروگے تو من پسند انجام پاؤگے تو یہ جو دو موت اور زندگی کے درمیان کی عارضی سا تمہیں مرضی کا وقت دیا گیا ہے اس میں من مانیا نہ کرو اس میں رب کی مان کے زندگی گزارو یہ سمجھایا جا رہے ہیں پھر جب چاہے گا دوارہ اٹھا کھڑا کرے گا ہرگز نہیں اس نے ماننا ہی نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جسے اللہ نے حکم دیا تھا یاد رکھئے گا فرضوں کی ادم ادائیگی پر سوال ہے فرضوں کی ادم اگائیگی پر سوال ہے حکم خداوندی فریضہ دین کو چھوڑنے پر پوچھ ہے گناہ ہے مواخضہ ہے ذرا انسان اپنی خواراک کو تو دیکھے ہم نے خوب پانی لڑھایا پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا پھر اس کے اندر اندر غلے اگائے انگور ترکاریاں زیتون خجورے گھنے باغ اور ترہ ترہ کے پھل اور چارے تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے سامان عزیزت کے طور پر تمہارے لئے اپنی تخلیق کے قصے سے اور اپنی زندگی اور موت کی ڈیپینڈنس سے ابھی تک بات سمجھنی آئی اچھا ابھی تک رحمان رب کے رحم اور کرم کو محسوس کرنی رہا ہو اور کفر پر جمع ہو اپنا کھانا تو دیکھو اپنے رزق کو تو دیکھو اور اللہ رحمان اپنے رزق کے حسانات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے میں نے آسمان سے بارش نوٹھائی کیسے اللہ کے حکم سے طریقے سے زمین کو پھاڑا کبھی آپ نے غور کیے یہ جو سارے نباتات یہ گندم گے ہوں اناج یہ سارے پودے یہ ترکاریاں یہ نباتات جن پودوں سے بنتے ہیں بیج سے جب وہ چھوٹی سی کمپل نکالتا ہے رب اور رب کے حکم سے وہ کمپل نکلتی ہے زمین مادنیات ہوائیں پانی بجلی سورج کی روشنی سب چیزیں اس بیج کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور بیج کے اوپر والے سرے سے ایک نازک سی کمپل نکلتی ہے کبھی اس نازک سی کمپل کو ہاتھ لگا کے دیکھئے گا وہ کہتا ہے نا چھوئی موئی وہ چھوئی موئی سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے اتنی نازک وہ پہلی سی سپراوٹ اور شوٹ نکلتی ہے کبھی پودے کی سب سے پہلی شوٹ کو ہاتھ لگا کے دیکھئے گا اور پھر کبھی اس کے اردگرد کی زمین کو چھو کے دیکھئے گا زمین کتنی سخت ہوتی ہے کتنی سخت ہوتی ہے کتنی بند ہوتی ہے کتنی جڑیوی ہوتی ہے اور وہ کمپل پہلی شاہ کے کمپل کیا پہلی کتنی کمپلیں اچھا چھوڑ دیں وہ کمپل ہم کہاں کھیتوں میں جائیں اور کہاں ہم کمپلیں دیکھیں یہ جو درخت ہے نا سپرنگ آنے والی ہے بہار آ رہی ہے پہلوں کے اوپر نئی نئے پتے نکل رہے ہیں ذرا آج ان کو ہاتھ لگا کے دیکھئے گا وہ جو چھوٹے چھوٹے ایک دینی کے شاہ کے اوپر سرے کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے نازک سے پتے ہیں نا ذرا ان کو توڑیے گا اور پھر ان کو ہاتھ میں مس لیے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کتنی زیادہ نرم ہے وہ اتنی نرم چھوٹی سی کمپل زمین کا سینہ پھاڑ کے کیسے نکل آتی ہے جس کو میں ہاتھ لگاؤں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے میں ہلکا سا پریشر کروں تو وہ مس لی جاتی ہے زمین کا سینہ پھاڑ کے وہ کیسے نکل آتی ہے اور پھر اکتے اکتے ایک گھنا سا درخت بن جاتی ہے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی رب رحمان کی قدرتوں اس کی طاقتوں اس کی صلاحیتوں اس کی احسان کا پتہ نہیں چلا کیسے وہ زمین کو پھاڑتے ہیں اس کے اندر اللہ نے کتنے متفارق پودوں کی مثال غلے جو شبز کی شکل میں ہیں انگور جو ایک بیل کی شکل میں ہیں ترکاریاں جو مختلف شکلوں میں ہیں زیتون کھجوریں کھنے باغ یہ سب کس کے لیے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے زمانے زیست کے طور پر آخر کار اپنی مثال رز کی مثال کائنات کی مثال اب مستقبل سمجھ نہیں آ رہی ہے تم آرام سے سمجھتے ہی نہیں ہو اب تمہیں آخرت کا نظارہ فائضہ جاتے سوخا تو جب وہ کان پھار دینے والی بہرہ کا دینے والی آواز آئے گی اس روز آج نہیں سمجھ رہے ہو آج نہیں مان رہے ہو آزانوں کی آوازیں نہیں مانتے قرآن کی تلاوت کے حقامات نہیں مانتے آج کچھ نہیں مانتے وہ کان پھار دینے والی آواز آئے گی اس روز کیا ہوگا یوم یفر المرع من اخی ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا صرف بھائی سے نہیں و امی ہی و عابی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا و صاحبت ہی و بنی اور اپنی بیوی اور اپنے پیٹے سے بھاگے گا یہ وہ پانچ محبوب ترین رشتے ہیں ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن یہ وہ عزیز رشتے ہیں جن میں دنیا میں تم چمٹ چمٹ کے جاتے تھے جن کو راضی کرنے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر لیتے تھے جن کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم اللہ کی ناراضگی کی فکر چھوڑ دیتے تھے جن کے سوال جن کے مزاق جن کی پوچھ گچھ کا ڈر تمہیں اللہ کے سوال اور پوچھ گچھ سے زیادہ ہو جاتا تھا جن کا خوف اور تقویٰ تمہارے دلوں میں اللہ کے خوف اور تقویٰ سے زیادہ تھا جن کو کھلانے پلانے کی فکر اللہ کے غریب بندوں کو کھلانے پلانے کی فکر سے زیادہ تھی جن کو پہنانے کی امدہ اور بیسٹ اور ڈیزائنر پہنانے کی فکر اللہ کے بے لباس بندوں کو پہنانے کی فکر سے زیادہ تھی یہ جن کے ساتھ تم دنیا داری میں چپکے رہے اس دن لوگ انہی سے بھاگیں گے کیا پتا یہ اس دن ان کی بدکاریوں کی ان کی بداخلاقیوں کی گواہی دینے والے بن جائیں ان میں سے ہر ایک شخص پر اس وقت ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے علاوہ کسی کا ہوش نہیں ہوگا یہ تمہیں پتا ہے کہ نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کسی کا ہوش نہیں ہے یہ دنیا ہے جب تم لوگوں کے ہوش میں فکر رہے ہو پھر رہے ہو اور اتنے بے ہوش ہو کہ اپنی فکر سے بلکل مد ہوش ہو ایک وقت آئے گا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا کچھ جہرے اس دن دمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے خشاش پشاش خوش و قرم ہوں گے شاید یہ دین کے دائی ہو شاید یہ دین کے دائی ہو جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی قبول ہو گئی الہی مصور اور شاداب رکھنا ان کو جنہوں نے مجھ سے میری بات سنی ان لوگوں کو پہچا دی یہ شاید وہ چہرے ہوں جو آج خوش و قرم ہیں جو دنیا میں لوگوں کے غم مٹاتے تھے لوگوں کو خوشیاں بانٹتے تھے لوگوں میں مسکراہتیں بانٹتے تھے لوگوں کے آنسو پونچتے تھے لوگوں کی خبرگیریان کرتے تھے بیماروں کی عادتیں خدمتیں کرتے تھے یہ شاید وہ چہرے ہیں جو آج روشن ہوں گے جو وضو کے پانی سے بار بار دھوئے جاتے تھے یہ شاید وہ چہرے ہیں جو قسرت سے سجدے کرتے تھے اور ان کے آزاں ان کے وضو اور ان کے سجدوں کے آزاں چمکیں گے کچھ چہرے اس روز ان پر خان کوڑ رہی ہوگی کلونس سیاہی چھا رہی ہوگی کون سے چہروں پر سیاہی ہوگی آپ نے فرمایا تھا ظلم سے پچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں اور سیاہیوں کی شکل میں آئے گا جو لوگوں کو غمزدہ کرتے تھے لوگوں کے مزاک اڑاتے تھے غیبتیں چگلیاں کر کے بے عبرو کرتے تھے لوگوں کے چہروں پر دنیا میں قلونس اور خاک اڑاتے تھے جو لوگوں کے عیب چھنتے تھے لوگوں کے دکھ اور غم جانے کے باوجود ان کی معاونت عانت مدد خبرگیری نہیں کرتے تھے ان کے چہرے اس دن سے آہ ہوگے وہ چہرے جو کبھی اللہ کے حضور سجدے کے لیے جھگے ہی نہیں وہ پیشانی وہ ناک جس نے کبھی زمین کو اللہ کے ہاں نماز کے لیے چھوا ہی نہیں وہ چہرہ جس پر کبھی وضو کے پانی کا چھینٹا پڑا ہی نہیں وہ چہرے اس دن خاک آلود ہوں گے اور ان پر قلونس چھا رہی ہوگی گناہوں کی دلوں کی سختیوں کی دلوں کے زنگ کی سیاہی ان کے چہروں کو دھاپ رہی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کی نرمی اتا فرماؤں لوگوں کی عزتوں عابروں کو حفاظت سے محفوظ کرنے کی توفیق اتا فرماؤں اللہ خبرگیری کرنے والا حساسیت سے مدد معاونت کرنے والا اللہ روتوں کو حساننے والا حسیاں خوشیاں بانٹنے اور تقسیم کرنے والا مومن بندوں کے حق میں قسرت سے دعائیں کرنے والا بنا دے اللہ دل کی تنگیوں سے بچا مومنوں کیلئے قسرتوں سے دعائیں کرنے والا بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک مومن دوسرے مومنوں کے حق میں دعا کرتا ہے تو جتنوں کے حق میں دعا کرتا ہے اس کے اتنے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ربنا لا تزیقلوبنا وعدہ اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علاہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین